اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمده و نسلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پاکیزہ معاشرہ اسی وقت وجود میں آ سکتا ہے جب خاندانی نظام مضبوط ہو اور خاندانی نظام کی مضبوطی کا انحصار شوہر اور بیوی کے باہمی تعلقات پر ہوتا ہے دونوں کے درمیان جب تک باہم موافقت نہ ہو دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہ رکھیں اس وقت تک خاندان کے اندر خوشی، راحت، سکون پیدا نہیں ہو سکتا تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کی حقوق کی ادائیگی کے لیے کیا حکم دیتا ہے سب سے پہلے شوہر کی ذمہ داریوں پر بات کریں گے اور عورت کی حقوق پر قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالی نے شوہر اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کا لباس بتایا ہے ارشاد باری تعالی ہے ہن لباس لکم و انتم لباس لہن وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو اور لباس انسان کے لیے حفاظت زیب و زینت اور سکون کا باعث ہوتا ہے انسان اپنے لباس سے پہچانا جاتا ہے انسان اپنے لباس کی کیر کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے نگہداشت کرتا ہے اس کے بارے میں کانشس ہوتا ہے اس سے غافل نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس کی شخصیت کو خوبصورت بناتا ہے اور اگر لباس اچھا نہیں تو شخصیت داغدار ہو جاتی ہے تو جس طرح لباس اور جسم کا باہم تعلق ہے ایک مضبوط تعلق قریبی تعلق اسی طرح شہر اور بیوی کا بھی باہم ایک مضبوط قریبی تعلق ہوتا ہے اس لیے دونوں جب تک ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کریں دونوں ایک دوسرے کا خیال نہ رکھیں تو کوئی بھی خوشکوار خاندان جنم نہیں لے سکتا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں سب سے پہلے شوہر کو یہ تلقین کی گئی کہ وہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو حجت الوداقِ موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا لوگو سنو عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں تمہیں ان کے ساتھ سختی کرنے کا کوئی حق نہیں سوائے اس صورت کے جب ان کی طرف سے کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے اسی طرح آپ نے اپنے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ دیکھو سنو تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں اور تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق تم پر ہیں تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو ان لوگوں سے نہ رونوائیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو اور تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو نہ آنے دیں جن کا آنا تمہیں ناغوار ہو اور سنو ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاو اور اچھا پہناو اسی طرح اسلام شوہر کو یہ حکم بھی دیتا ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ خوش گمان رہے اور اگر دیکھا جائے تو انسانی گمان اور انسانی سوچ انسان کی عمل کی بنیاد بنتی ہے آپ کسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کو اس کے بارے میں حسنِ ذن رکھتے ہوں اس کے بارے میں اچھی سوچ رکھتے ہوں اس کے لئے برا نہ چاہتے ہوں اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنقین فرماتے ہیں کہ اگر وہ تمہیں کسی وجہ سے ناپسند بھی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ تعالیٰ نے اسی میں تمہارے لئے بہت کچھ بھلائی رکھی ہو اس مخموم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں بیان کیا ہے کہ کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے اگر بیوی کی کوئی عادت اس کو پسند نہیں تو ہو سکتا ہے کوئی دوسری خصلت اس کو پسند آ جائے اسی طرح بیوی کے ساتھ افو درگزر کی روش اختیار کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کیونکہ گھر میں سو معاملات ایسے ہو سکتے ہیں جن میں دونوں کو ایک دوسرے سے اختلاف ہو یا ایک دوسرے کی کوئی بات ناپسند ہو یا ایک دوسرے کی طرف سے کچھ زیادتی ہو تو ایسی صورت میں جب تک معاف کرنے کی روش پر عمل نہ کیا جائے بہتری نہیں ہو سکتی کیونکہ انسان تو خطا کا پتلا ہے غلطی تو اس سے ہوگی اس لیے قرآن پاک میں خاستار پر اہل ایمان کو حکم ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہاری بعض بیویاں اور اولاد تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں ان سے محتاط رہو وَإِنْ تَعْفُوا وَتَسْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ پھر اگر تم ماف کر دو بخش دو افو درگزر سے کام لو تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے ماف کرنے کے لیے یہاں پر تین الفاظ ایک جگہ پر استعمال ہوئے ہیں تَعْفُوا تَسْفَحُوا تَغْفِرُوا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر تاقید ہے ماف کرنے کی اور ایک اچھا گھرانہ ماف کیے بغیر ایک دوسرے کو وجود میں آ ہی نہیں سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورت کے ساتھ اچھے سلوک کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سب سے زیادہ اوپر کا حصہ ٹیڑا ہے اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی چھوڑ دو گے تو ٹیڑی رہے گی پس عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو بعض وقت یہ سمجھا جاتے ہے کہ اس میں شاید عورتوں کی توہین کی گئی نہیں اس میں عورت کی فطرت کو بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر ایک خاص طرح کے جذبات اللہ تعالی نے پیدا کی ہیں مرد عموماً زیادہ عقل سے کام لیتے ہیں جبکہ عورت جذبات سے کام لیتی ہے تو مرد اپنی سوچ کے مطابق عورت سے معاملہ نہ کرے بلکہ عورت کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے اس کے جذبات کو دیکھتے ہوئے اس سے معاملہ کرے اور حسن سلوک کرے تو خاندانی زندگی زیادہ خوشکوار ہو سکتی ہے پھر اسی طرح بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہیں اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہیں ہمارے ہاتھ اس شخص کو ذن مرید کہا جاتا ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے اچھا مومن وہ ہے جو بیوی کے حق میں خوش اخلاقی برتتا ہے یعنی کسی انسان کی خوش اخلاقی کا ثبوت اس سے نہیں دیا جائے گا کہ وہ اپنے گھر سے باہر کس کے ساتھ کیسا ہے بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ گھر کے اندر کیسا سلوک کر رہا ہے اپنے قریب ترین انسان کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلتی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو سب ادھر ادھر چھپ جاتی آپ دھونڈ دھونڈ کر ایک ایک کو میرے پاس بھیجتے تاکہ وہ میرے ساتھ کھیلیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ازواج متاہرات کے ساتھ کیسا سلوک تھا کیسا معاملہ تھا اور وہ ان کے جذبات کا کس قدر خیال رکھتے تھے اسی طرح شوہر کی ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ بیوی کو خوش دلی سے نان نفقہ دے اس کی ضروریات پوری کرے اس سے نہ صرف یہ کہ دنیاوی اعتبار سے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی وہ بہترین عجر و ثواب کا مستحق ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ایک وہ ہے جو تم نے کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیا ایک وہ ہے جو تم نے کسی فقیر کو صدقے میں دیا اور ایک وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں کو صدقے میں دیا یعنی اپنی بیوی کو کھلایا اس کی ضروریات پوری کرنے پہ لگایا ان میں سب سے زیادہ عجر و ثواب اس دینار کے خرچ کرنے کا ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا وہ لکمہ جو شوہر اپنی بیوی کو کھلاتا ہے وہ شوہر کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے یعنی فریضے کی ادائیگی تو اپنی جگہ لیکن اس کا خرچ کرنا اس کے لیے باعث سواب ہے اس مد میں پھر اسی طرح بیوی بچوں کی دینی تعلیم و تربیت یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو حکم دیا گیا ہے وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کی پابندی کرو اسی طرح بیوی کے لئے بھی کچھ اہکامات ہیں بیوی کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو اسے شوہر کے حق میں پوری کرنا ہے پہلی ذمہ داری ہے کہ بیوی خوشی کے ساتھ شوہر کی اطاعت کرے قرآن پاک میں نیک عورتوں کی صفت یہ بتائی گئی ہے فَاسْصَالِحَاتُ قَانِتَاتُن نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں ایک طرف اللہ کی اطاعت گزار اور دوسری طرف شوہر کی اطاعت گزار شوہر کی اطاعت کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ جائے جب تک کہ واپس نہ آئے اور دوسرے وہ بیوی جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے جب تک کہ نافرمانی سے باز نہ آ جائے یہاں تک حکم ہے کہ بیوی شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے یعنی شادی کے بعد ایک عورت جب شوہر کے گھر چلی جاتی ہے تو پھر شوہر کا حق سب سے بڑا ہو جاتا ہے بعض اوقات ہمارے معاشرے میں ایک طرف شوہر کچھ کہتا ہے دوسری طرف والدین کچھ کہتے ہیں تیسی طرف کسی اور کا پشورہ کچھ ہوتا ہے عورت بچاری بیچ میں پس جاتی ہے ایسے موقع پر عورت کیلئے کیا لازم ہے اس کی پرائیٹی کیا ہوگی کہ وہ اپنے شوہر کی بات مانے عورت کی دوسری بڑی ذمہ داری اپنی عبرو اور عزت و عصمت کی حفاظت ہے عورت کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کی عفت و عصمت پر کچھ حرف آئے ازدواجی زندگی کی خوشی کا راز باہم ایک دوسرے پر اعتماد ہے اگر کوئی بھی ایسا کام عورت کرتی ہے جس سے شوہر کے دل میں شک ہو جاتا ہے اعتماد ختم ہو جاتا ہے تو اس سے ازدواجی زندگی کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں یہ اعتماد بہت ضروری ہے اور اس کے لیے اپنی عزت و عصمت کی خصوصی حفاظت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب پانچ وقت کی نماز پڑے اپنی عبرو کی حفاظت کرے اپنے شوہر کی فرما بردار رہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اسی لیے شوہر کی اجازت اور مرضی کے بغیر گھر سے بھی نہیں نکلنا چاہیے حضرت ماز بن جبل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے کو آنے دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہ ہو اور وہ ایسی صورت میں گھر سے نکلے جب اس کا نکلنا شوہر کو پسند نہ ہو اطاعت کے علاوہ شوہر کو خوش رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی اور عموماً کسی کی خوشی کے لیے انسان اپنے جذبات کی قربانی دیتا ہے بعض اوقات اپنی سوچ کی قربانی دیتا ہے بعض اوقات اپنے کسی اور راحت و آرام کی قربانی دیتا ہے تو ایک عورت جب اپنے شوہر کو خوش کرتی ہے تو جواباً اس کے لیے خوشی پلٹتی ہے اس لیے گھریل و زندگی کی خوشی کا انحصار اسی بات پر ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے قربانی کے جذبات رکھتے ہوں ایک دوسرے کے لیے رحمت اور ایک دوسرے کے لیے مودد کا ذریعہ ہوں جیسا کہ قرآن پاک میں شادی کا مقصد یہ بتایا گیا کہ دونوں کے درمیان باہم مودد اور رحمت کے جذبات ہوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوں تاکہ انسانی زندگی بہترین طریقے پر رما دماغ رہے اسی طرح شوہر سے محبت کا اظہار کرنا اس کے ساتھ وفادار رہنا اس کا احسان ماننا یہ بھی بہت ضروری ہے حضرت اسمہ کہتی ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی آپ نے ہمیں سلام کیا اور ارشاد فرمایا تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو تم میں سے ایک اپنے ماں باپ کے گھر کافی دنوں تک بن بیعہی بیٹھی رہتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر عطا کرتا ہے اولاد دیتا ہے اور ان سارے احسانات کے باوجود اگر کبھی کسی بات پہ شوہر سے ناراض ہوتی ہے تو کہہ اٹھتی ہے میں نے تو کبھی تمہاری طرف سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں یہ جملہ ناشکری کا جملہ ہے جو عورت کو نہیں بولنا چاہیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظرِ نحمت اٹھا کر نہیں دیکھے گا جو شوہر کی ناشکری ہوگی اور آخری بات یہ کہ عورت کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے گھر بار مال و اسباب اور اپنی ذمہ داریوں میں شوہر کی مددگار رہے شوہر کی وفادار رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کی عورتیں کتنی اچھی عورتیں ہیں جو بچوں پہ بہت مہربان اور شوہر کے گھر بار کی حفاظت کرنے والی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی عورت کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا مومن کے لئے خوف خدا کے بعد سب سے مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے اور نیک بیوی کون جب وہ شوہر اسے کسی کام کے لئے کہے تو خوشی سے کر دے جب اس پہ نگاہ ڈالے تو اسے خوش کر دے جب اس کے بھروسے پہ قسم کھائے تو وہ اس کی قسم پوری کر دے جب وہ کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال و اسباب اور ان سب چیزوں کی نگرانی میں شوہر کی خیرخواہ اور وفادار رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی صفائی زبائش اور صلیقہ مندی کا بھی ثبوت دے اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں مزید کچھ سوالات ہوں تو آپ کر سکتے ہیں اگر والدین اور شوہر دونوں میں سے کسی ایک کی بات ماننے کا جیسے وقت ہو تو پھر کس کی بات پہلی ماننے چاہئے گی شادی کے بعد شوہر کی بات ماننا زیادہ ضروری ہے بنسبت کسی اور کے کیونکہ واضح طور پر آتا ہے کہ عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے اگر شوہر کے ایسا حکوم دے جو کہ شریعت کے خلاف ہو تو کیا اس کو حکوم ماننا چاہیے شریعت الدین کے خلاف یہ تو ایک اصول ہے لا تاعت لی مخلوق فی معصیت الخالق کہ کسی مخلوق کی یعنی کسی انسان کی اطاعت جائز ہی نہیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو یہ تو ایک واضح اور تہشدہ بات ہے اس لیے جہاں اطاعت کی بات ہوگی وہ معروف میں ہوگی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہوگی شر میں اور برائی میں نہیں ہوگی اگر کسی کا شوہر ناراض انتقال اس کا انتقال ہو جائے وہ ناراض ہو جائے ناراض ہو اس کا انتقال ہو جائے ایسی بی بی کیا کرے بعد میں شوہر کے لیے دعا مغفرت کرے اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے ڈاکٹر صاحبہ اگر ایک پارٹنر اپنے حقوق اپنے فرائض پورے کرتا ہے لیکن دوسرا جو ہے وہ نہیں کر رہا تو اس صورت میں پھر کیا رویہ ہونا چاہیے اس میں یہ کہ حسن سلوک کے ساتھ دوسرے شخص کو توجہ دلانی چاہیے کہ وہ اپنے حقوق پورے کرے کیونکہ تعلی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے ایک شخص کب تک اچھا سلوک کر سکتا ہے اگر دوسری طرف سے اچھا سلوک نہ ہو لیکن یہ یاد رکھئے کہ انسان بد اخلاقی کے ساتھ نہ کسی کا دل جیت سکتا ہے زور زبردستی کے ساتھ کسی سے اپنے حقوق نہیں منوا سکتا وقتی طور پر ہو سکتا کہ پریشرائز ہو جائے لیکن کسی کے دل میں اپنی جگہ نفرت یا سختی سے نہیں بنائی جا سکتی محبت کے ساتھ ہی بنتی ہے اس لیے سبر سے کام لینا چاہیے اس معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اور دوسرے کو اپنے اخلاق کے ساتھ درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ شوہر اور بیوی کا واہم تعلق جو ہے وہ بنادی طور پر ہے ہی محبت کا تعلق اگر شوہر دینی تعلیم کو اہمیت نہیں دیتا لیکن بیوی اسے حاصل کرنا چاہتی ہے تو ایسے میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے اب دیکھئے کہ دین کی تعلیم تو یہی ہے کہ طلب العلم فریضت ان علاہ کل مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اس میں جیسے مرد کا حق ہے علم حاصل کرنے کا ایسا ہی عورت کا بھی حق ہے کیونکہ علم کے بغیر تو زندگی اندھیر ہے نہ انسان دنیا میں صحیح طور پر زندگی بسر کرتا ہے اور آخرت میں بھی وہ کیسے حساب کتاب دے سکتا ہے جب اس کو پتا ہی نہیں کہ اس کی ذمہ داریاں کیا آئیں اسے کیا کرنا چاہے اور کیا نہیں کرنا چاہیے تو اس لئے اسلام نے ایسے معاملے میں عورت کو حق دیا ہے کہ وہ اپنا حق لے سکتی ہے یعنی اگر شوہر نہیں بھی راضی تو وہ دینی علم حاصل کر سکتی ہے جس پر اس کی دنیا اور آخرت کی فلاح کا انحصار ہے اگر شوہر دوسری شادی کرنا چاہے اور اپنی پہلی بیوی سے اجازت لینا چاہے کیا اس پر فرض ہے نہیں فرض نہیں اسلام علم میڈو میڈو جو نانفقے کا ذکر کیا ہے کہ ذمہ داری شوہر پہ ہے تو وہ کس حد تک ذمہ دار ہے کہاں تک دے سکتا ہے کوئی لیمٹ ہے اس کی کہ اتنا کماتا ہے تو اتنا دے سکتا ہے اس میں کوئی حساب کتاب پر نہیں کیا گیا ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق دینا ہوتا ہے جو وسط والا ہے وہ زیادہ خرچ کرے گا جو کم حیثیت والا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق کرے گا لیکن پنیادی ضروریات بیوی بچوں کی پورا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے جس میں تعلیم رہائش خوراک لباس دواء علاج معالجہ یہ سب شوہر کی ذمہ داری رب صاحب آپ نے کہا کہ یہ باہم اعتماد کا رشتہ ہے میاں بیوی کا میاں تو بیوی پہ اعتماد کرتا ہے اگر بیوی کو اس پہ نہیں اعتماد ہے کہ وہ کچھ چھپاتا ہے یا کچھ نہیں بتاتا ہے بیوی کو کہاں تک اجازت ہے کہ وہ اس بات کو کریدے اسے پوچھے میرے خیال ہے کہ بعض وقت معاملات کریدنے سے اور زیادہ خراب ہوتے ہیں اور بعض وقت انسان بلا وجہ کسی وہم کا شکار ہوتا ہے شیطان وسو سے ڈالتا ہے اور انسان کو غمگین اور پریشان رکھتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ انسان کو تجسس کرنے سے منا کیا گیا ہے کیونکہ اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا اور انسان کے ظاہر پر ہی معاملہ کرنا چاہیے اس سے اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اب اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر لا الہ الا اللہ هو اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر وللہ الحمد